ہیلو نمسکار اور پہلا گترہ کن جب تک آپ لوگوں کے بیچ نہیں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کچھ ادھورہ سا رہ گیا تو اسی شروعات کے لئے آپ سبھی کے بیچ ایک بار پھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ الفاجوں کے راستے بڑے سرل ہوتے ہیں الفاجوں کے راستے بڑے سرل ہوتے ہیں آنکھوں سے سیدھ دل پر اترتے ہیں الفاجوں کے راستے بڑے سرل ہوتے ہیں آنکھوں سے سیدھ دل پر اترتے ہیں تو ایسے ہی کچھ الفاظ لے کر کچھ بنا ہوا لے کر گتھا ہوا لے کر آپ سبھی کے بیچ میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک کچھ اور آپ کے بیچ رکھنا چاہوں گا کہ تم کو پڑھ کر بتاؤ کہ تم کو پڑھ کر بتاؤ کون شائر ہی پڑے گا سچ ایسا ہوا جس دن بھی سچ ایسا ہوا جس دن بھی اس دن گجل کا مکھڑا روٹ جائے گا اس دن گجل کا مکھڑا روٹ جائے گا تو ایسے ہی ہوتے ہیں یہ الفاظ ان کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اور گوڈ ماننگ ویدانت کیا بات ہے تینکیو ویدانت اور بھائی چارہ آج کل سب سے زیادہ جب دیکھتے ہیں ادھر در ہم جاتے ہیں ہر کسی کو ایسا لگتا ہے یا کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ہائی دھیریز ویلکم ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے تو جب تک بھائی چارہ نہ ہوں آپس میں جب تک ہم ایک دوسرے سے مل کر نہ رہیں آپس میں وہ مجھا نہیں ہے وہ آنند نہیں آتا تو چلیے بھائی چارہ پر کچھ پنگتیاں پڑتا ہوں اور آپ کے بیچ رکھنے کا ایک پریاس کرتا ہوں ایک کوسس کرتا ہوں سنیے بھائی چارہ میں کہتا رہا میں پوچھتا رہا میں کہتا رہا میں پوچھتا رہا وہ اڑا رہا وہیں کھڑا رہا پھر جب میں چلایا پھر جب میں چلایا اس کی آنکھوں نے اٹھ کر دیکھا اور کہا کیوں دہارتے ہو اور کہا کیوں دہارتے ہو کون ہے جسے یہاں چاہتے ہو دونوں تو ہیں پھر کون ہے جسے یہاں چاہتے ہو میں تو ہوں یہاں قریب ہی تمہارے مون کھڑا آدھر کرتا تم سے تمہیں ہی چاہتا جرا ست توجہ دیجئے گا ویداندھوائی کی میں تو ہوں یہاں قریب ہی تمہارے مون کھڑا آدھر کرتا تم سے تمہیں ہی چاہتا تم سے تمہیں ہی چاہتا پھر کہونا بتاؤنا ایسا کیا ہے جس کو تلاستے ہو انتیم پنگتیاں دیکھیں پھر کہونا بتاؤنا ایسا کیا ہے جس کو تلاستے ہو میں ساتھی تمہارا بھائی تمہارا پر جب تم پر جب تم ہاں جب تم بھائی چارہ مانتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کچھ بھائی چارہ کہ جب تک ہم بھائی چارے کو برقرار نہیں رکھیں گے تب تک جینے میں وہ مجا کہاں ہے جندگی ایسا لگتا ہے کہ ڈاما ڈول ہو رہی ہے تو اگر جندگی کو سٹیبل رکھنا ہے اور جندگی کے پٹریوں پہ چلتا رہنا ہے تو بھائی چارہ بہت آوسک ہے آپس میں کہ جب تک ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں جب تک ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں تو کہاں مجھ آتا ہے ہائی انوز ویلکم گیڈ ماننگ انوز پٹیل ویلکم تینکیو بدانت چلیے پھر دل تک پہنچتے ہیں آپ کے کہ تیرے دل کی کتابوں پر ہر پنے تیرے دل کی کتابوں کے ہر پنے پر نام دیکھ لینا تیرے دل کی کتابوں کے پنے پر نام دیکھ لینا جو ہو کسی اور کا جو ہو کسی اور کا تو اس پل ہمیں بھی بتا دینا تو اس پل ہمیں بھی بتا دینا دل کا معاملہ ہے جی چلتا رہتا ہے کیونکہ دل ایسا ہے یہ دل کا معاملہ ہے چلتا رہتا ہے کہیں کچھ کہیں کچھ اس کونے میں کچھ اس کونے میں کچھ لیکن سمحال کے رکھئے دل کو اور ہیلتھ بہت جروری ہے اور اگر دل کو لمبے سمیتے سمحال کے رکھنا ہے تو بہت جروری ہے کہ ہم سوست رہیں اپنے سواست کا دھیان دیں اور اپنے فٹنس کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں بہت جروری ہے اور چلیے ایک کہانی ہوتی ہے ہر کسی میں کچھ الفاج چھپے ہوتے ہیں اور ہم ہی ہوتے ہیں جو اسے باہر نکالتے ہیں کئی لوگ اسے کہانی کے روپ میں نکال دیتے ہیں کئی لوگ اسے شائری کے روپ میں نکال دیتے ہیں کچھ گجل کہہ لیتے ہیں اور کچھ جن کو تھوڑا کم آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے کہیے وہ تھوڑا بہت جوڑ جاڑ کے کچھ نہ کچھ کری لیتے ہیں تو چلیے ایک چھوٹی سی قویت آپ کے بیچ رکھ رہا ہوں پھر سے کہ پوری نہ ہوئی بھائی دیکھو کس کو ملتا ہے سر جگدی سر گوڈ ماننگ سر کیا بات ہے سر کیا بات ہے تینکیو سر کہ پوری نہ ہوئی کہاں مکمل جہاں سب ہی کو ملتا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا رہ جاتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ رہ جانا جندگی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت جرور یہ کیونکہ وہ جو کچھ نہ کچھ ہے اسی کے لئے تو پھر ساری جد و جہد کرتے رہتے ہیں سوچیں اگر سب کچھ مل گیا ہوتا جو میں چاہتا ہوں وہ مل گیا ہوتا جو آپ چاہتے ہیں وہ مل گیا ہوتا تو کیا ہوتا اگر کچھ ادھورا سا رہ گیا ہے اسے پورا کرنے کی جد و جہد جندگی بھر چلتے رہتی ہے جب تک ہماری سانسیں چلتے رہتی ہیں لیکن ایک چیز کہوں گا آپ سے کہ بھائی چارہ برقرار رکھے شفر چاہے کتنی ہی لمبی دوری کا ہو کچھ بھی پانا ہو جیون میں آپ کو لیکن بھائی چارہ شہارد اور ساتھ میں آپس میں مل جول یہ ہمیسا بنا کر رکھنا چاہیے بنمرتہ ہمیسا بنا کر رکھنا چاہیے یہ ہمیسا بنا کر رکھنی چاہیے تو چلیے پھر ایک چھوٹی سی کوئیتہ آپ کے بیچ رکھتا ہوں کہ پوری نہ ہوئی بلبلہ اٹھا تھا ہسکر وہ ساون چل رہا ہے تو باریس آتے رہتے ہیں بلبلوں کے کھیل سب ہی نہیں کھیلے ہوں گے بچوان میں وہ دیکھ میرا جا رہا ہے وہ دیکھ میرا آ رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی گائب لیکن بچے پھر بھی خوص ہوتے ہیں ہم بھی خوص ہوتے تھے جب چھوٹے تھے کہ دیکھ میرا وہاں تک گیا تیرا یہاں تک گیا لیکن کبھی تھکتے نہیں تھے نہ کسی کو ہارنے دیتے تھے کیوں ایک کے بعد ایک وہ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا چلتا ہی رہتا تھا ابھی میرا آگے گیا اگلی بار اس کا آگے چلا گیا پھر تھوڑی دیر بعد میرا آگے چلا گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا چلیے پوری نہ ہوئی بلبلہ اٹھا تھا میرے آنگن کے پانی میں بلبلہ اٹھا تھا میرے آنگن کے پانی میں ہلو رہیں تھی میرے من میں ہلو رہیں تھی میرے من میں ادھ کچے سے ساون ادھ کچے سے پاون ون میں ادھ کچے سے پاون ون میں ایک بونت کے پرہار کو ایک بونت کے پرہار کو وہ بل بلا سہ نہ سکا وہ بل بلا سہ نہ سکا تیری رسوائی کے امتحان کو تینکیو ہیرا کیا بات ہے ہیرا اج ہو اج بہت بہت دھنیواد ہیرا ماہی مینک نیل بہت بہت دھنیواد ہوئی ماہی کہ ایک بونت کا پرہار وہ بل بلا سہ نہ سکا تیری رسوائی کے امتحان کا تیری رسوائی کے امتحان کو من میرا گڑ نہ سکا من میرا گڑ نہ سکا ادھر وہ بلبلہ پھوٹا ادھر دل میرا ٹوٹا ادھر دل میرا ٹوٹا اس کی منت تھی جو وہ ادھوری ہی رہ گئی اس کی منت تھی جو وہ ادھوری ہی رہ گئی میرے من کے پریم پرسنگ کی میرے من کے پریم پرسنگ کی کہانی بھی پوری نہ ہوئی ایک بہت ضروری ہے ادھورہ پنسہ کہتے ہیں اگر من میں رہتا ہے تو بڑا مجات ہے بہت بہت مجات ہے اونیس بھائی آپ آگے تو سب کچھ پاون ہو جاتا ہے کیا بات ہے اصل میں آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے نہیں کہ اکیلے ہیں یا کچھ نہیں ہوگا جندگی میں اگر ایک دوسرے کا سہارا ملتا رہے سانتھ ملتا رہے صرف رہنا بہت ضروری ہے اگر ہم من سے بھی جڑے رہیں تو سچ مچ بہت سکتی ملتی ہے آپ کے آٹھ کو دیکھ کے ہم پرباہ ہوئیت ہوتے ہیں ہماری اس سکل کو دیکھ کے جیسی بھی ہے تھوڑا بہت آپ لوگ کچھ دیکھ لیں جب پرویس کمار صاحب کیا بات ہے پرویس کمار صاحب ایک چلتا رہتا ہے اور چلتے رہنا چاہیے ہیں نا چلیے کچھ چند ہے سنیے بھائی کہ چل الفاجوں کی شرنکھلا بناتے ہیں جو لکھا نہیں گیا ابھی تک جو لکھا نہیں گیا ابھی تک اس پر کچھ لیکھنی چلاتے ہیں اس پر کچھ لیکھنی چلاتے ہیں تو ایسے ہی ہے جو لکھا نہیں گیا اس کو لکھنے کی سوچتے ہیں جو بنانے ابھی تک اس کو بنانے کی سوچتے ہیں سوچتے ہیں تو چلتا رہتا ہے سب چیزیں لائف میں چلتے رہتے ہیں چلتے رہنا بھی چاہیے سب کچھ سفر کے بارے میں اگر بات کریں تو ہم چلتے رہتے ہیں اور چلنا بہت جروری ہے جیسا ہمیں کہہ رہا تھا اور جب تک ہم چلیں گے نہیں ہم دوسری جگہ نہیں پہنچیں گے اور جب دوسری جگہ نہیں پہنچیں گے تو ہم ساید سیکھنے میں کہیں کہیں پیچھے رہ جائیں گے ہمیں سیکھ نہیں مل پائے گی جو ہمیں وہاں جا کے ملنی تھی تو سیکھنا اگر ہے تو چلتے رہنا چاہیے ترسیم کیا بات ہے گوڈ ماننگ ترسیم ہیرا نیل گوڈ ماننگ ہیرا تو بہت جروری ہے کہ ہم چلتے رہیں اور چلنے سے کئی بار جب ہم کتابوں کے پنے پلٹتے ہیں تو ہمیں پڑھنا پڑھتا ہے لیکن جندگی کے پنے جب پلٹتے ہیں جندگی کے پنے کیا ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا دوسرے لوگوں سے ملنا الگ الگ ترہ کے لوگوں سے ملنا الگ الگ جگہ میں جا کے الگ الگ چیزیں سیکھنا یہ سائے جندگی کے پنے یہی تو ہے سجدہ کیا ہے اور الگ الگ گھٹنا ہے ہے نا الگ الگ پہلو تو یہ جب ہم چلتے رہیں گے تو اپنے آپ ملتے چلے جاتے ہیں جندگی میں اور جندگی کی کتاب کو پڑھنا بہت جروری ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے مجھے کہ اگر ہم نے جندگی کی کتاب پڑھ لی تو ساید ہم نے جو ڈگریز لے رکھے ہیں جو ہم نے پڑھائی کی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا بہت جسٹیفائی کرے پاتے ہیں اور صحیح کہہ رہا ہوں اونس بھائی آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں سب تو ساید مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرے ہو سکتا ہے کہ میرے ویوز ہوں پرسنل آپ لوگ کتنا اگری کرتے ہیں تو چلیے سفر میں لے چلتا ہوں ایک آپ کو اور آپ کے بیچ پڑھتا ہوں سوہانے سفر کے ساتھی میرے ساتھی تو آپ لوگ ہیں اس لئے آپ لوگوں سے ملنے چلے آتا ہوں بھائی میں آپ صبح نہیں بھی اٹھیں گے تب بھی آپ کو اٹھانے کے لئے آ جاتا ہوں اور کتنا اچھا ہے کہ آپ لوگ مل جاتے ہیں مجھے صبح صبح چائے کے ساتھ تو سوہانے سفر کے ساتھی تم نے کہا تھا ساتھ نبھائیں گے تم آؤگے ساتھ چلیں گے تم نے کہا تھا ساتھ نبھائیں گے تم آؤگے ساتھ چلیں گے وعدہ بھی کیا تھا پھر کیا ہوا سوہانے سفر کے ساتھی جو تم آ بھی نہیں پائے پھر کیا ہوا سوہانے سفر کے ساتھی جو تم آئے بھی نہیں نگاہیں دل سے پوچھتی ہیں نگاہیں یہ بڑی اٹھکٹے نگاہیں مچھلتی رہتی ہیں گھومتی رہتی ہیں فرتی رہتی ہیں کہ نگاہیں دل سے پوچھتی رہی راہیں گلیاروں میں جھاکتی رہی جواب ملانا کسی کو جب کسی سے بھی تو حسرتیں اور جواں ہونے لگی ایسے میں بتاؤ ایسے میں بتاؤ یہ سہانے سفر کے ساتھ تھی ایسے میں بتاؤ اے سہانے سفر کے ساتھ تھی تم نے کیسے تم نے کیسے من کی پریت نبھائی تم نے کیسے من کی پریت نبھائی پریم کی پرتیق سے رہی پریم کی پرتیق سے رہی رسطوں کی دھوریوں میں جب تھا قریب اپنے سمپدہ ساری ملی جب تھا قریب اپنے سمپدہ ساری ملی پر اس پر چین کہاں پر اس پر چین کہاں سہانے سفر کے ساتھ ہی بتا کیسے تجھے نید آئی سہانے سفر کے ساتھ ہی بتا کیسے تجھے نید آئی انتیم پیرا دیکھیں کیا کہتا ہے پھر اب تو جیون کا اب تو جیون کا رتھانک نے آ جاؤ اب تو جیون کا رتھانک نے آ جاؤ مل کر جندگی سواریں گے مل کر جندگی سواریں گے تم رسطوں کے قبیر بن جاؤ تم رسطوں کے قبیر بن جاؤ اے میرے سہانے سفر کے ساتھی اے میرے سہانے سفر کے ساتھی بس اب تم آ جاؤ بس اب تم آ جاؤ تو ایسی چاہت ہوتی ہے سفر میں سفر کو سہان بنانے کے لئے سانتھیوں کی اسی طرح سے چاہت بڑھتی رہتی ہے کبھی کم ہوتی ہے اور یہ سلسلہ پھر چلتا ہی رہتا ہے میں نے بھی سوچا کہ ہر بار آپ لوگوں کے بیچ آ جاتا ہوں کیونکہ جب تک آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی جب تک آپ لوگوں سے ملتا نہیں ہوں مجھے لگتا یار کیسے شروعات ہوگی تو اس لئے آپ لوگوں سے ملنے آ جائے کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی آ جائے کرتا ہوں چلیے آج کی انتیم قویتہ آپ کے بیچ رکھتا ہوں اپنی کچھ اور لکھا ہے کہ دھڑکنوں پر جو یہ بیچین کرتی ہیں جو یہ دھڑکتے رہتی ہیں اسی کی کچھ کہانیاں آپ کے بیچ کہ کس طرح سے یہ الفاظ آ جاتے ہیں دھڑکنوں سے اور کہاں سے گجر کر کہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں آئیے لے چلتا ہوں آپ کو دھڑکنوں کی دھک 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 میں دھڑکن کہا تھا مت آنا کہا تھا مت آنا آہو تی دینے سانسوں کی ہم تو چل ہی لیتے ہم تو چل ہی لیتے تم کیوں پڑ گئے دھڑکن کے سانسے میں ایک آواز اونچی دے کر ایک آواز اونچی دے کر اگلے ہپل بیٹھ جاتی ہے دھڑکن ہوتی ہے میں نے کہاں بہت بہت کھیلتی رہتی ہے بہت چلبلی سی ہوتی ہے کہ ایک آواز اونچی دے کر اگلے ہپل بیٹھ جاتی ہے پھر یوں ہی رجانے کو جیسے یہ دھڑکن دھک دھک نرن تر دھڑکتی رہتی ہے تم آؤ تو اسے بھی کچھ سلی کا سکھا جانا ناجک سا دل ہے اپنا اس میں نجاکت سے رہنا ہے ناجک سا دل ہے اپنا اس میں نجاکت سے رہنا ہے تم ہی اب دھڑکن کو فرصت میں جرور بتا جانا اور کون بتائے گا ہے نا سنتی کہاں ہے کسی کی کبھی بھاگتی رہتی ہے تو کبھی تھمنے کا عصارہ بھی دے دیتی ہے یہ باوریسی دھڑکن کبھی تو بھاگتے رہتی ہے نرنتر اور کبھی دک تو عصارہ کر جاتی ہے کئی بار کہ جیونت چلے کہ جیونت چلے اسے سمجھاتا ہوں جیونت چلے اسے سمجھاتا ہوں میں بھی چلتا ہوں بس یہی بتاتا رہتا ہوں میں بھی چلتا ہوں بس یہی بتاتا رہتا ہوں تم بھی چلنا سنگ میرے بنا رکے بنا تھمیں دھڑکن کے کانوں میں چپکے سے کہتا رہتا ہوں دھڑکن کے کانوں میں چپکے سے کہتا رہتا ہوں انتے پنگتیاں دیکھیں کہ ہاں یوں ہی تو ہاں یوں ہی تو دھڑکن کی دھڑکنوں کو ہاں یوں ہی تو دھڑکن کی دھڑکنوں کو سنتا ہوا بڑھتا رہتا ہوں ہاں یوں ہی تو دھڑکن کی دھڑکنوں کو سنتا ہوا بڑھتا رہتا ہوں میں بنتھ کے ساتھ اس کے میں بنتھ کے ساتھ اس کے چلتا ہی چلا جاتا ہوں میں بنتہ کے ساتھ اس کے چلتا ہی چلا جاتا ہوں اتم 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 بھائی نمسکار اتم اور آپ سب ایک بار پھر سے میرے ساتھ کچھ پل صبح صبح آ جاتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں اسی لئے آپ لوگوں سے ملنے آ جاتا ہوں تھوڑے سی ملاقات ہو جاتی ہے تھوڑے سی بات ہو جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب دن کی شروعات اچھی ہوئی اب تھوڑا مجھے آئے گا اب تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہیں تو کیونکہ میں نے جیسے شروعات بھی کی تھی کہ بھائی چارہ بنا رہنا چاہیے صبحارت بنا رہنا چاہیے جب تک ایک دوسرے سے ہم بھائی چارہ نہیں بنا کے رکھیں گے اور جب تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر جندگی میں وہ مجھا نہیں ہے جندگی کا آنند مجھے لگتا ہے کہ کہنے کہیں کم ہو جاتا ہے ایسے ہی کچھ باتیں لے کر اور اپنا ہی لکھا کچھ لے کر سورا چت اپنا ہی لکھا کچھ لے کر کچھ بنا ہوا لے کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ نمسکار جائے ہند اور پہلا گے اترا کھنے ایک بار پھر سے